برسگیر پاک و ہند کو بزرگان دین کی زمین کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہی بزرگان دین کی وجہ سے برسگیر پاک و ہند پر ہمیشہ سے برکات کا نزول بھی رہا ہے اور برسگیر پاک و ہند میں مختلف مقامات پر مختلف بزرگان دین کے آج بھی مزارات یہاں موضی میں دربار حضرت سلطان عبدالحکیم پر موجود ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین برسگیر پاک و ہند کو بزرگان دین کی زمین کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہی بزرگان دین کی وجہ سے برسگیر پاک و ہند پر ہمیشہ سے برکات کا نزول بھی رہا ہے اور برسگیر پاک و ہند میں مختلف مقامات پر مختلف بزرگان دین کے آج بھی مزارات یہاں موجود ہیں جن کی وجہ سے ماضی کے اندر بھی یہاں کے لوگوں نے یہاں کے رہنے والوں نے برسگیر پاک و ہند کے رہنے والے لوگ جو فیضیاب ہوئے اس وقت بھی میں دربار حضرت سلطان عبدالحکیم پر موجود ہوں جس کے یہ مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ بڑی مسجد ہے جو دربار سلطان حضرت عبدالحکیم کے مزار کے ہاتھے کے ساتھ منسلک ہے اس کے ساتھ واقعہ ہے اس کے ساتھ اگر میرے پس منظر کے اندر دیکھا جا سکے تو یہ وہ مزار ہے سلطان حضرت عبدالحکیم کا جو آپ میرے پس منظر کے اندر دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی کرامات کوئی ایک کرامات ان کی نہیں ہے جو قابل ذکر ہو بلکہ بہت ساری ایسی کرامات ہیں جو قابل ذکر ہے لیکن اس میں سب سے اہم ایک کرامت کہی جاتی ہے کہ جب ایک مغلیہ بادشاہ نے جب ایک مسجد کی تعمیر وہ کرنا چاہتے تھے اور مسجد کی تعمیر دوران جب انہیں اندازہ ہوا کہ کھانا کعبہ کی طرف یعنی قبلہ کی طرف مسجد کا رخ صحیح نہیں ہو رہا ہے وہ نسبتاً تیڑا ہے تو وہ اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان تھے اس وقت مسجد پر بہت زیادہ اکراجات بھی ہو چکے تھے اس کے علاوہ وقت بھی بہت زیادہ سرف ہو چکا تھا اور ان کی پریشانی کا عالم بہت زیادہ تھا اسی دوران دہلی کے اندر ایک بزرگ انہیں ملے اور انہیں اشارہ کیا کہ آپ دریائے راوی کے کنارے چلے جائیں اور دریائے راوی کے کنارے ایک بزرگ وہاں رہتے ہیں تو وہ آپ کے مسئلے کا حل کافی حد تک کر سکتے ہیں وہ جہاں پہنچے اس جگہ پہ این اسی جگہ پہ پہنچے جہاں یہ بزرگ حضرت سلطان عبدالحکیم رہا کرتے تھے اور انہوں نے کہا جب انہوں نے اس کی عباشہ کی عباس سنی تو انہوں نے کہا یہی کہنا تھا کہ جی شخص نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے وہ بھی اس مسئلے کا حل کر سکتے تھے لیکن نہ جانے انہوں نے کیوں آپ کو میری طرف بھیجا ہے بارلہ انہوں نے پانی سے کپڑا اس کو گیلا کیا گیلا کرنے کے بعد اس کپڑے کو جب انہوں نے چوڑا تو پھر انہوں نے کہا بادشاہ سے کہ جا کے مسجد کا رخ اس وقت سیدھا ہو چکا ہے اس بادشاہ نے اس وقت کو اس جگہ کو نوٹ کیا اور جا کے جب واپس پہنچا تو بلکل این اسی دوران میں لوگوں کی مختلف حوالے سے شہادت ملی کے مسجد کا جو قبلہ آرخ تھا وہ بلکل اٹھیک ہو گیا اس کی سمت بلکل اٹھیک ہو چکی تھی تو آج ہم اسی دربار سلطان حضرت عبدالحکیم پر موجود ہیں جہاں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں ایسی گولی دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہڈی جن کی ٹوٹ گئی ہو جانور ہوں چاہے انسان ہوں تو وہ بھی ایسا ہی ہو جاتے ہیں میرے ساتھ یہاں وہ موجود بھی ہیں ہم آج ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کس حد تک حقیقت ہے اسلام علیکم اچھے یہ گولی جو ہے تقریباً تمام مزارات پر نہیں دی جاتی بلکہ سلطان عبدالحکیم پر ہی دی جاتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کیا ہوتا ہے اس گولی سے جو آپ یہاں اس وقت دے رہے ہیں یہ عرض یہ ہے کہ یہ گولی خیرپورٹامے والی میں ایک بزرگ رہتے ہیں انہوں نے آپ کو یہ طور پر آتا کی آپ کو کی یا آپ کے کسی سابزادے کو ملی اس ہڈی کے ہڈی جوڑ گولی ہے یہ اس کے کھانے سے ہڈی مکمل جوڑ جاتی ہے بعد میں ٹوٹنے سے خود توڑو وہاں سے نہیں ٹوٹے گی ایسی مضبوط چیز ہے یعنی ہڈی انسان کی ہو جانور کی ہو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد آپ یہ گولی دی جاتی ہے تو اس جگہ سے ہڈی پھر نہیں ٹوٹ سکتی ہے کسی اور جگہ سے ٹوٹ سکتی ہے لیکن اس جگہ سے یہ ہڈی نہیں ٹوٹے گی یہ کب سے گولی یہاں سے دی جا رہی ہے یہاں لوگ آتے ہوں گے پجاہ سال تا مہنو ہوگے دیکھ دینا گولی کافی ایسے تھے چلتی بھی گولی عبدالحکیم صاحب کی گولی اصل مسجد ہے میاں محمد بشیر وہ مسجد ملتی ہوں دی تھی ہون مطلب سہولت واسطے دربار تلائے اندینے اس کا جو حدیہ ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے کس لئے استعمال ہوتا ہے لوگوں کے اعزادی جیب کے اندر جاتا ہے کہاں جاتا ہے اس کا حدیہ مسجد مدرسہ دو مدرسے لڑکیوں کے ہیں دو لڑکوں کے ہیں چار مدرسے ہیں مسجد ہے ادھر عید گئے اور دربار ہے لنگر کھانا ہے اچھے کاموں پر خرچ ہوتا ہے یہ نہیں اس کا حدیہ جو ہے صرف مزار مدرسہ اس پر ہی خرچ ہے جی بالکل اس طرح یہ اوستن کتنے لوگ یہاں آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر جو یہ گولی لے کے جاتے ہیں کتنے اوست ہوگی یہ کبھی اندازہ نہیں لگایا ساٹھ ستر ہوگی یعنی تقریبا ساٹھ سے ستر لوگ روزانہ کی بنیاد پر یہاں آتے ہیں ارس مبارک تے بڑی گولی لگ ارس مبارک تے ارس مبارک کب ہوتا ہے دربار سلطان اکی بائی تے جون اکی بائی تے جون میلا ہوندہ ہے ارس ہوندہ ہے تیرے بھی نچراغ ہو جاندے بڑی دنیا عقیدت ماندہ آدھی ہے بڑی جیڑا گولی لے جاندہ ہے انشاءاللہ وہ صحیح ہو جاندہ ہے بزرگان دین برے صغیر پاک و ہند کے لیے ایک نعمت رہے ہیں اور بزرگان دین آج بھی برے صغیر پاک و ہند کے لیے نعمت ہے کہ جہاں انہوں نے اپنی حیات کے اندر لوگوں کو فیضیاب کیا آج بھی انہیں بزرگان دین کی وجہ سے لوگ یہاں فیضیاب ہو رہے ہیں آج بھی ان بزرگان دین کی وجہ سے لوگوں کے لیے کو کے لیے آسانیہ بھی پیدا ہو رہی ہیں اور یہ بزرگان دین ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے سغیر میں تقریباً جو اسلام پھیلے ہیں یہ اللہ والوں کی طرف سے پھیلے ہیں جو اللہ والے ہیں علیاء کرام ان کی طرف سے پھیلے ہیں تو یہ میں تو ادھر آکے حیران ہو گیا ہوں کہ یہ جو واقعہ ابھی میں نے پڑھا ہے آپ نے بھی بیان کیا ہے میرے خیال میں یہ دلی والا جو مسجد ہونا وہ ٹیڑی ہو گئی تھی تو عبدالحکیم صاحب نے کہتے ہیں ناں کپڑے کو اس طرح مرور کے واٹ دینا تو واٹ دیا اور مسجد دلی میں صدی ہو گئے کیا کہنے اللہ والوں کے کیا کرامتیں ہوتی ہیں تو یہ میں تو ان کا بڑا متقد ہو گئی ہوں اور ویسے بھی ہمارا سلسلہ جو ہے میرا سلسلہ بھی ماشاء اللہ چشتی ہے تو یہ قادری سلسلے کے بزرگ ہیں اور کیا ان کے کرام آتا ہے اور ابھی سنا ہے گولی کے بارے میں وہ آپ کو بتا رہے تھے لوگ کے گولی ان کے دی جاتی ہے جو ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر دوبارہ کھانے سے وہ کبھی اس جگہ سے نہیں ٹوٹ سکتے تو یہ اللہ والوں کی کرام آتا ہے اور انہی کے سلسلے سے دنیا چال رہی ہے اور یہ لوگ آتے ہیں فیض اٹھا کے چلے جاتے ہیں کیا سبحان اللہ جی ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے اب تک کے لئے اجازت دیجئے